ایک بار تو ایسا ہوا کہ انا ساگر کی اس پہاڑی پر آپ ذکر میں مشہول تھے راجے نے کئی مرتبہ سوچا کہ ان کو مار کر کے یا کسی طرح سے بھگائیں لیکن جب نہیں ہوا تو راجہ سے کسی نے کہا یہ منتر والا کوئی فقیر ہے اس کا توڑ منتر والے سے ہی ہوگا تو اس وقت جو بہت بڑا ان کا ایک منتر جاپ کرنے والا پجاری تھا اس وقت اس کو اس تاریخ میں اس کا نام رام دیو بتایا گیا ہے یہ والا نہیں ہے اس زمانے کا تھا اور اس کو راجہ نے جا کر کہا وہ کبھی کسی سے مقابلے کیلئے آیا نہیں تھا اس نے ہامی بھر لی کہ ہاں ٹھیک ہے میں جاؤں گا دیکھتا ہوں کون فقیر آیا ہے ہماری اس دھرتی پر اور میں جواب کروں گا اگر جادو ہے تو جادو سے میں کاٹ دوں گا اس نے تقریباً اپنے ساتھ چار سو یا پانچ سو پجاریوں کو لیا اور جب وہ آیا تو سرکار غریب نواز کے ساتھ دو خادم تھے آپ کے ساتھ صرف دو خادم بیٹھے ہوئے تھے کہا کہ حضور بہت بڑا مسئلہ ہے پجاریوں کا جادو ہم پر حملہ آور ہے ان کا جادوگر حملہ آور ہے اور مقابلے کے لئے وہ لوگ میدان کے قریب آ چکے پہاڑ کے نیچے ہیں آپ اپنے چلہ گاہ سے اٹھتے ہیں جہاں پر آپ عبادت کر رہے تھے کہا ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں اور اس کے بعد سرکار غریب نواز نے کہلا بھیجا اپنے خادم سے کہو کہ وہ اپنا منطر پڑے ہم اپنا منطر پڑے وہ اپنا منطر پڑے جو بھی ان کے جادو کا ہے اب جب وہ پنڈیت نے پجاری نے دیکھے بغیر اپنے سارے پجاریوں سے کہا کہ جیسی ہی وہ درویش آئے گا وہ فقیر آئے گا ہمارا یہ منطر ہے یہ پرنا وہ آگ میں بھسم ہو جائے گا دنیا دیکھے گی سبوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن ابھی کسی نے دیکھا نہیں تھا لیکن جیسی ہی وہ اپنی جھوپڑی سے یہ مرد کلندر جلوے رسول لے کر کے نکلا تھا جمال رسول لے کر نکلا تھا بیٹا ہے کس کا حسن حسین کا بیٹا ہے فاطمہ زہرہ کا بیٹا ہے جیسی ہی باہر آئے وہ منطر جو سکھایا گیا تھا سب کے قریب قریب آئے چار سو لوگوں نے غریب نواز کی پیشانی کو دیکھ کر منطر پڑھنا شروع کیا اور منطر کیا تھا ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لوگوں نے کہا یہ ادھر کیسے آ گیا کلمہ اور جا کر اس رام دیوں سے کہا گیا اس نے کہا کہ یہ چار سو یہ چار سو لوگ تو کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں کوئی اور ہی کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ اتھر کر کے آیا ہاتھی کے کجاوے سے نیچے اور سرکار غریب نواز کو دیکھا تو اس نے کہا یہ جھوٹ نہیں کہہ رہے میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو یہ پڑھ رہے ہیں آپ کو تاریخ میں پتہ ہو کہ اس کا نام سرکار غریب نواز نے شادی دیو رکھا اور اپنے مریدین میں شامل فرمایا اور زندگی بھر سرکار غریب نواز کے خلفہ میں اور آپ کے خادموں میں شامل رہا یہ تلوار سے اور چاکو بھالے نیزے سے نہیں کیا گیا تھا وہ نور مصطفیٰ کی جلوہ گری تھی جہاں نظر اٹھایا وہاں کے دلوں کی کالک کو دور کر کے ان کے دلوں کو بھی روشن فرما دیا تھا آج ہم بھی یہی تمنہ کرتے ہیں اجمیر اسی لئے جاتے ہیں کہ ایک نظر ہم غریبوں پر پڑ جائے اور دل کا کالک اور دل کی کالک نکل جائے اور پھر دل چمکنے لگ جائے کیونکہ اللہ کے ولیوں کی نظر جہاں پڑتی ہے وہ جگہ بھی روشن اور تابناک ہو جایا کرتی ہے مولا کریم سرکار غریب نواز کی نسبت ہے زندگی بھرا ہمارے ساتھ قائم و دائم رکھے اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اللہ تعالی ان کی غلامی میں شامل رکھے